اسلام کو مناظرین سرابر قداب سے مخاطب ہے آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی آنہ ہونیوں بھی ہے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے صورتیال بدر رہی ہے ایک تو بننگالا کی صاف صفائی جاری ہے عمران خان کے کتے شدوں کو اور جو ٹریک شرائک ہے اسے صاف کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی آنے والا ہے ووک کرے گا ساتھ ساتھ خوش خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان سے امریکن ایمبسی کے آفیشلز اڈیالا جیل میں جا کر ملے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بہت سارے انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ خان سے جا کر ملے ہیں خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اڈیالا جیل میں بینالا قومی صافی انٹرنیشنل صافی یعنی گورا گوری چمڑی جا کر عمران خان سے ملی ہے وہ جو گوری جنرلیسٹ امران خان سے ملے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے اور یہ انٹرنیشنل خبر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اسلامباد کا گھیراؤ ہے جو عوام نے کر رکھا ہے وہ بھی جاری ہے اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ازاد کشمیر کے اندر بجلی کے بلز آئے ہیں میرے اپنے گھر میں بجلی کے بلز آئے ہیں اور یہ بجلی کے بلز نہیں تھے بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شکست کا اعتراف تھا بجلی کے بلز کو دیکھ کر یہ نہ صرف شکست کا اعتراف تھا بلکہ ندامت تھی بلکہ شرمندگی تھی اور ازاد کشمیر کے جو مضبوط اسٹبلشمنٹ ہے ازاد کشمیر کے جو حکومت تو ہی نہیں خیر یہ تو چند بہروپیے ہیں جنہوں نے پولیٹیشنز کا روپ دھارا ہوا ہے تو یہ جو چند بہروپیے پولیٹیشنز کا روپ دھار کر وہاں پر موجود تھے یہ ان کی شکست کا اعتراف تھا چونکہ جو بجلی کے بلز آئے ہیں کسی کے پچانوے روپے کسی کے سو روپے کسی کے تین سو روپے کسی کے چار سو روپے یہ وہ بجلی کے بلز ہیں جو ازاد کشمیر کے آئے ہیں اب یہ جو بجلی کے بلز ہیں یہ گھر میں بیٹھے روٹی شوٹی کھا کر نہیں آئے بلکہ اس کے لیے ازاد کشمیر کے اندر ایک ماسیف ڈمنسٹریشن ایک عوامی تحریک یعنی میں نے خود اس تحریک کو ریپورٹ کیا ہے اٹھالیس گھنٹوں تک وہ تحریک پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ کرتی رہی ہے ایک ایسی عوامی تحریک تھی جس پر الجزیرہ نے بقادر سے ماراثن پرسیمیشنز کی لائی گوریج ہوئی بوئیس آب امریکہ پہلی دفعہ ازاد کشمیر کے اندر گیا بی بی سی سی این این تی آر تی ڈی ویو اسے ریپورٹ کرتے رہے اور انٹرنیشنلی ازاد کشمیر کی صورتحال کو منیٹر کیا جاتا رہا انڈین میڈیا تو خیر پاگل ہو گیا تھا چلے کر لوگو لی باتیں وہ انہوں نے شروع کر دی تھی لیکن ایک میسیو ایک انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر اور ازاد کشمیر کے اندر ایک کرائیسز آکرییٹ ہو گیا تھا جہاں پر عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی اب اس تحریک کے اندر ہوا کیا تھا وہ تو بہت ساری ڈیٹیلز اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن کتنے لوگ تھے یعنی کتنی میسیو تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلی تھی اس پر مجزاد جو تجزیہیں موجود ہیں مجزاد سٹیٹس موجود ہیں لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ پانچ سے لے کر دس لاکھ تک بندہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر موجود تھا بہت سارے موتا تجزیہ کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ان اٹھ سالیس گھنٹوں میں عزاد کشمیر کے گھروں کے اندر کوئی مرد نہیں بچا تھا جو سڑکوں کے اپر موجود نہیں تھا تمام تر بزار بند تھے تمام تر سکولز بند تھے پبلک ٹرانسپورڈ مکمل طور پر بند تھی اور چند گھنٹوں میں جو عزاد کشمیر کی نام نہاد حکومت ہے جو پیچھے سے انسٹال کی گئی ہے وہ حکومت بڑنوں پر آگئی تھی اور اس کے بعد مطالبات مانے گئے اور اب جو بجلی کے بلز آئے ہیں یہ ان کے اندر ایک بہت میسیف کٹ لگا ہے یعنی سو ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے میرے دو تین گھر ہیں ان کا ایک کا پچانوے روپے ایک کا تین سو روپے اور ایک کا چار سو روپے بجلی کا بل آیا ہے اس سے پہلے تقریباً ایک ڈیڑ سال سے جو عزاد کشمیر کے اندر احتجاجن لوگوں نے بجلی کے بلز نہیں دیئے تھے ان کو انسٹالمنٹ میں کر دیا گیا اور وہ انسٹالمنٹ بھی اتنی مناسب ہے یعنی پانچ سو ر ازار روپے کی انسٹالمنٹ ساتھ ساتھ لگا دی گئی ہے تاکہ جو بجلی کے پرانے خزارہ تھا بجلی کے بلز کا اسے بھی پورا کیا جا سکے تو عوام اصل طاقت ہوتی ہے عوام ریاست کے مالک ہوتے ہیں عوام ریاست بناتے ہیں سٹیٹ کے جو ڈیفنیشن ہے جو پاکستان کے کونسٹیوشن کا آرٹیکل سیون کرتا ہے ریاست کی تاریخ جو پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر پڑھائی جاتی ہے ریاست عوام کی منشا سے ہے یہ چیز ہم نے عذاب کشمیر کے اندر دیکھی ہے اور عذاب کشمیر کے اندر جو یہ شکست ہے یہ جو شرمندگی ہے یہ جو ندامت ہے یہ نظام کے پلے پڑی ہے اور وہاں کی عوام جیتی ہے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے عذاب کشمیر کی جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس کے بعد تقریریں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک کادہ بندہ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے فیزیبلیٹی یہ ہے دیکھیں جی کاسٹ پروڈیکشن یہ ہے فیزیبلیٹی ادھر چلی ج رہے یعنی جالی انگریزی ایکسنٹ میں اسلام آباد کے مہنگے مہنگے کافی ہوسیز میں آ کر یہ کوہسار مارکٹ میں بیٹھ کر کافی ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یہ عذاب کشمیر کے لوگوں کو فیزیبلیٹی فلان ابلیٹی سمجھا رہے اور بھائی ان لوگوں کو چوز کر ان کا جو وسائل ہے ان کو چوز کر آپ لوگوں نے رکھ دیا ہے یعنی اپنے جو آپ چندی بنیان پہنتے ہیں ان لوگوں کو لوٹ کر اور لوگوں کا خون پسینہ چوز کر آپ لوگ بناتے ہیں اور وہاں پر جب باری آتی ہے بنیادی حقوق کی تو آپ کو فیزیبلیٹی اور پتہ نہیں کانسٹ آپ روڈیکشن اس کو مائنس کریں سبٹریکٹ کریں وہ کہہ رہاں میں دیکھ رہا تھا آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی تقریب وزیراعظم صاحب یہ کہتا ہے کہ جناب بجلی تین روپے یونٹ اس بندے کے لیے بھی جو گھر میں تین ایسی لگاتا ہے اور بجلی تین روپے یونٹ اس بندے کے لیے بھی جو گھر میں دو بلک جلاتا ہے اور بھائی یہ کام آپ کا ہے دیکھنا یہ ریگولیشنز آپ نے کرنی ہیں یہ جو سپر ٹیکس ہے یہ آپ نے لگانا ہے آپ نے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کس کے بعد مہنگی کاری اور کس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے یا ملنا ہی لگانا لیکن بہرحال آساد کشمیر کی اندر اس طرح کے ڈھکوسری ڈرامے یا اس طرح کی تشریحات یا اس طرح کا جو ایک ریٹورک بلڈ کیا جاتا تھا اس کی اب کوئی جگہ وہاں پر موجود نہیں ہے اب خان کے طرف آتے ہیں ایک تو پاکستان کے اندر یک سر محول بدل گیا ہے کل تحریک انصاف نے اسلام آب پاکستان کے اندر اپنا پروٹسٹ کینسل کر گیا اور کہا کہ یہ جب تک عدالت اجازت نہیں دیتی یا حکومت یا مکمل طور پر اجازت نہیں ہوتی ہم پروٹسٹ سے احجاج نہیں کریں اس کے بعد میں نے خود تنقید کی سب نے تنقید کی مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف آخر کیوں بار بار یہ بات چیت کر رہی ہے عمران خان کے انہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ جب تک عدالت آپ کو نہ یقین دھیانی کروائے جب تک انتظامیاں آپ کو شو ریٹینہ دی آپ نے احجاج نہیں کرنا پروٹسٹ نہیں کرنا ب� بہت سارے صافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اصل میں نظام کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے عمران خان نے فائٹ بیک کیا ہے کہ واحد آپشن اس وقت صرف اور صرف عمران خان ہے یادہ خان اس بات کو انڈسٹینڈ کر گیا ہے کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی دی ایک رائے بنی ہے ایک اپینین عمران خان کے حوالے سے بنا ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر عمران خان کے حوالے سے اپینین بنا ہے عمران خان کے بدترین مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب یہ بغیر عمران خان کے اب یہ نظام آگے نہیں چل سکتا عمران خان کچھ چیزوں پر احتیاط کر رہے ہیں اور احتیاط کے ساتھ چیزوں کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں عمران خان کو یہ تقریباً یقین کی حد تک یقین ہے کہ جو اکتوبر ہے اکتوبر میں عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے گی اکتوبر میں بہت ساری بڑی شخصیت گھروں کو بھی چلی جائیں گی اور پھر دسمبر میں نومبر میں انتخابات بھی پاکستان کے اندر ہونا ہے اس کے علاوہ نظام کے پاس کوئی چ چارہ نہیں ہے لہذا عمران خان یہ محسوس کر رہا ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے then it will be massive اور عمران خان ایزا نیلسن منڈیلا کی طرح کی شخصیت بن کر جیل سے آڈیالا جیل سے باہر آئیں گے انہیں پتہ ہے کہ جس دن میں بھائی نکلوں گا پاکستان کی کوئی ایسی سڑک نہیں ہوگی جہاں پر لاکھوں لوگ موجود نہیں ہوگی پاکستان کے اندر اتنی massive political moment generate ہوگی اتنا massive crowd سڑکوں کے اوپر ہوگا کہ اس crowd کو نہ تو کوئی انتظامیاں روک سک رکھے گا نہ وہ جالی جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ روک سکے گا لہذا عمران خان کچھ چیزوں کو خود ہی ڈیلے کر رہے ہیں اور معاملات کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے اکتوبر تک چیزوں کو صرف انگیج کر کے رکھنا ہے اب جیو ٹیلیویشن کی یا جی اینیوز کی تجزیعے کو دیکھ لیں جی اینیوز کی خبر کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے خبر کر بلکہ صرف ماتم چھایا ہوا ہے سوائل وڑائی صاحب رات کو بار بار یہ کہہ رہے تھے جو کچ نہیں ہوگا سبر رکھیں کچھ نہیں ہوگا مقتضرہ کوئی بات چیت نہیں کرے گی مقتضرہ یہ نہیں کرے گی وہ نہیں کرے گی اصل میں ریالیٹی یہ ہے کہ امریکن اوفیشلز یہ شاید حسن صاحب نے خبر دی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملے ہیں اور امریکن اوفیشلز کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکن ہاؤس آف کانگریس کے اندر بقا دیسے اٹھانوے پرسنٹ مجاریٹی کے ساتھ ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے اٹھانوے پرسنٹ کے ساتھ اگر قر اصولوں کے اوپر چلتی ہے اور ایک انٹرنیشنلی پریشر پاکستان کے اوپر بن گیا ہے کہ آپ نے مقبول ترین لیڈر بند کر کر رکھا ہے آپ نے مقبول ترین پولیٹیشن بند کر کر رکھا ہے یادہ اسی وجہ جیسے پاکستان کے اندر جو سمٹمز مر رہے ہیں جو کونفیڈنس بلڈنگ مجلز لی جا رہی ہیں وہ اسی لیے لی جا رہی ہیں کہ جوکہ اب اب امران خان کو اور زیادہ ڈیالے جیل میں روکنا ممکن نہیں ہوگا ایک تو ناو مائی کے حوالے سے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھا پھر عددت والے کیس میں اسلامباد کے اندر آپ نے دیکھا پھر سپریم کورٹ کے اندر آپ دیکھیں مخصوصی شستو کے حوالے سے پھر امران خان کا یہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ جنرل عاصم عنیر صاحب کی حوالے سے آپ سب احتیاط کریں اور جنرل عاصم عنیر صاحب بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ فوج اور امام کے درمیان نفرت نہ پھیلے یہ وہ پوزیٹیو انڈکیشنز ہیں آجوں کے ہر جنگے پر محسوس ہو رہی ہیں کہ ا امران خان کا یا تو منڈیٹ اس کے حوالے کیا جائے گا یا پھر نئی انتخابات الیکشنز امران خان کو آپ کو دینے ہی پڑیں گے اور یہ ہر صورت آپ کو کرنا پڑے گا اب کچھ بین اللہ قومی صافی ہیں جو امران خان سے ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پریس ٹاک کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جولیان آسانج سے بھی ملے ہیں جولیان آسانج جس نے ویکی لیگز کی تھی اور امریکہ ایک لمبے عرصے تک اس کے پیچھے پڑا رہا اور بارال اسے بری کر دیا گیا ہے جولیان آسان کی اندر وہاں پر وہ قید رہے تو وہ صافی یہ کہتے کہ ہم جولیان آسانج سے بھی ملے ہیں ہم امران خان سے آڈیال آجیل میں ملے ہیں لیکن امران خان کو جس کنڈیشن میں رکھا گیا ہے یہ ورس کنڈیشن ہے یہ بدترین کنڈیشن ہے جہاں پر اس گرمی میں اس ماحول میں کسی بھی بندے کو یا کسی بھی ثابت وزیراعظم کو یا کسی بھی ایک بنیلا قومی سٹیچر کی پرسنیلیٹی کو رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد صافی کہتے ہیں کہ امران خان ایک س بین اللہ قومی رائے بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے بلکہ اپنے آپ کو صرف اونلی سیویر آف پاکستان پاکستان کو بچانے والی وائش شخصیت ثابت کر گیا ہے اور جس طریقے سے فائٹ بیک اس نے کیا ہے پاکستانی عوام اس کی فائٹ بیک اس کی سپیرٹ کو یعنی اس بات پر شور ہو گی ہے کہ یا کچھ بھی ہو جائے یہ بندہ ہمیں چھوڑ کر نہیں باگے گا یہ بندہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا لہذا یہ بین اللہ قومی صافی آج یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اصل میں امران خان ہی اونلی ریالیٹی ہے اور امران خان نے ایک میسیف کم بیک کیا ہے فائٹ بیک کیا ہے اور بترین حالات کے اندر امران خان صاحب کو رکھا گیا ہے شاید اسلام صاحب کی خبر کے پچیس جولائی کو یعنی آج سے دو دن پہلے ہی امریکن اوفیشل جا کر امران خان سے ملیں اور جب ڈانلڈ لو کی امریکن کانگیس کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی بار بار یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر جو اسلامباد کے اندر ڈانلڈ لوم ڈپل اندر اوفیشلز مہا پر گئے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہیں اب ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ہم پیسے بھی لیتے ہیں دنیا بھر میں معاملات بھی ہمارے اسی طرح سے چلتے ہیں ساتھ ساتھ جماعت اسلامی جنہوں نے گھراو کر رکھا ہے اسلامباد کا بجلی کے بلز کے اوپر اگر آپ کشمیری موڈل پر نہیں جائیں گے تو بجلی کے بلز میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا میسیف ڈمنسٹریشنز ہونی پڑیں گی لوگوں کو بھائی نکلنا پڑے گا میسیف دینے کے لیے تیار ہیں ہم اسلامباد کی اردگرد لاکت باغ میں سکس روڈ پر ہر جگہ پر ہم چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کریں گے لیکن ہم کسی بھی طور پر ایک پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے جناب یہ اب آپ کو ہمیں ہمارے ساتھ نگوشیت کرنا ہی پڑے گا کیا رکھئے کہ آپ ڈیٹ کریں گے اللہ حافظ